بھارت بنام آسٹریلیا کے بیچ دوسرا ونڈے مقابلہ اندور کے ہولکر سیڈیا میں کھیلا جانا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت آسٹریلیا کے بیچ تین ماچوں کی ونڈے سیریز کے دوسرا مقابلہ ہوگا اور اس مقابلوں کو دیکھنے کے لیے بھارتے فینس کافی زیادہ اتصاہیت نظر آ رہی ہیں وشو کب سے پہلے دونوں ٹیموں کے لیے یہ ایک اچھی ابھیاس سیریز ہے جس میں پہلا ونڈے مقابلہ ٹیم انڈیا نے جیت کر اپنی پربل دعویداری اس سیریز کو جیتنے کی درج کر دی ہے یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے بارہ سال پہلے وریندر سہواگ نے دوہرہ شتک جڑا تھا دو سو انیس رنڈ منا کر وریندر سہواگ نے اتحاس رچ دیا تھا اب اسی میدان پر بھارتی ٹیم ایک بار پھر سے آسٹریلیا کا سامنا کرنے کو تیار ہے آپ کو یاد دلا دے کہ اس میدان پر بھارتی ٹیم پچھلے سترہ سالوں سے ایک بھی مقابلہ نہیں آرہی ہے تو آسٹریلیا کے لیے اس دوران بھارت کو شکر سے دینا بہت مشکل ہوگا لیکن شاید یہ مقابلہ ایک بار پھر سے بارش کی وجہ سے رکاوٹ کا کارن بن سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ ہول کر میدان پر بھی جھما جھم برسات ہونے کی امید لگائے جا رہی ہیں چلے جانتے ہیں کہ 24 ستمبر کے دن کیا ہے موسم کا حال موسم کو لے کر خبر اچھی نہیں ہے کہا جا سکتا ہے کہ ان دور میں بادلوں کی آوازہ ہی بنی گی موسم کو لے کر خبر اچھی نہیں کہی جا سکتی ہے ان دور میں بادلوں کی آوازہ ہی بنی رہے گی اور بارش کے بھی آثار ہے توفان کا الڑ بھی ہے شام کے سمیں بارش ہونے کے آثار ہیں آسمان میں بادل چھائے رہیں گے ایسے میں اس میچ میں بارش کا خلل دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے برسات کا پورو نمان جتایا گیا ہے پہلے بندے مقابلے میں بھی بارش کے اثار تھے اور ایسا ہی ہوا تھا جب آسٹریلیا کی بلے بازی تھی تو اس دوران بارش میدان پر پڑی تھی لیکن بہت زیادہ دیر کے لیے بارش کی وجہ سے مقابلہ نہیں رکا تھا کچھ دیر میں ہی مقابلہ شروع ہو گیا تھا اگر ٹیم انڈیا کی پلینگ 11 کی بات کی جائے تو شاید اس میں اب کوئی بدلاب نہیں ہوگا کیونکہ اس مقابلے میں کسی بھی خلاڑی نے کوئی بھی خراب پردرشن نہیں کیا تھا ایسے میں کسی کو بھی باہر رکھنا یہاں پر بہت زیادہ 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 ہوگی بات کرے شریع سیئر کی جو تین رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے تو وہ دربھاگی پورنے طریقے سے رن آؤٹ ہوئے تھے اگر وہ کھڑے رہ جاتے تو شاید اس مقابلے میں وہ بھی رن بنا دیتے لیکن اب دوسرے ونڈے میں ان سے بھی بہت امید کی جائے گی خاتے ساتھ سوری کمار یادو بھی فارم میں آگئے ہیں تو اب دیکھنا دلچسپ رہے گا کہ سوری کمار یادو اس مقابلے میں کیا کمان کر کے دکھاتے ہیں اس خبر میں اتنا ہی آپ بن رہیے ونڈیا کے ساتھ